ترانسپریننسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا بڑا زور و شور ہے پٹواری حضرات خوشیاں منا رہے ہیں پھر وہی انجام ہونا ہے کیونکہ بدقسمتی سے ریپورٹ انگلیش میں ہے ابھی پڑی نہیں ہے مردو میں ترجمہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ تے پھر پڑے گئے ہیں یہ ہمارے ہی لیڈروں کی کرپشن کا نتیجہ ہے تو تسی پھر پڑے گئے ہو کیونکہ ترانسپریننسی انٹرنیشنل نے پھر آبی کے لیڈران کی جو کچھا چھٹھا ہے وہ اس میں کھول کے رکھ دیا ہے وہ کیسے ترانسپریننسی انٹرنیشنل کی یہ ریپورٹ جو دنیا میں ڈیفرنٹ جگہوں پر سروے ہوئے ڈیٹا کولیکٹ ہوا اس سارے کو کٹھا کر کے اس کو پروسس کر کے اس کے اوپر مرتب ہوئی ہے یہ پرسپشن کی کرپشن کی پرسپشن کی یہ ریپورٹ ہے اس کے اگر آپ ڈاکومنٹس نکالیں اس ریپورٹ کو اس کا جو ڈیٹا سورس ہے اس کو نکالیں کہ ڈیٹا کہاں کہاں سے لیا تو جیسے this is one of the ڈیٹا جو ورڈ بینک کا اس ریپورٹ کے اندر یوز ہوا یہ آپ کے سامنے یہ 2017 میں 2017 میں یہ ڈیٹا پبلش ہوا جس کا مطلب یہ کہ یہ کولیکٹ 2016 15 14 یا 2017 کے شروع میں یا پہلے ہوا یہ 2017 سے پہلا ہوا باقی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ 2018 میں پبلش ہوا جس کا مطلب اس سے پہلے کولیکٹ ہوا اسی طرح سے یہ ڈیٹا جو فریڈم ہاؤس نیشنز کا ہے یہ 2018 میں پبلش ہوا 2018 میں پبلش ہوا definitely اس سے پہلے کولیکٹ ہوا ہوگا اسی طریقے سے جو global insight business conditions ہیں ان کا جو ڈیٹا transparency نے استعمال کیا یہ بھی 2018 میں پبلش ہوا ہوا ہے جس کا مطلب یہ اس سے پہلے کا کولیکٹ ہوا ہوا ہے تو جب 2018 یا 2017 میں ایک ڈیٹا پبلش ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے کا کولیکٹ ہو رہا ہے تو ایک کمبخت ہو تو اڑے لیڈران دی corruption دے بارے دیج گل ہو رہی ہے یہ transparency international کی جو index کی جو report ہے جو perception کی report ہے یہ نواز شریف اور پیڈی ایم کے stage پہ کھڑے تمام لوگوں کی corruption کی جو عوام میں perception ہے اس کی report ہے اور اسی perception کی وجہ سے اسی آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے عوام نے عمران خان کو vote دیا اور عمران خان آیا اور آج آپ سب کا عمران خان اعتصاب کر رہا ہے آپ بار بار اسی corruption کے لیے تو عمران خان سے انارو مانگ رہے ہیں اسی corruption کی بیس پہ تو آپ کے لیڈران دن رات مر گئے لوٹے گئے کہ نعرے لگا رہے ہیں تاکہ عمران خان کسی طریقے سے انہیں انارو دے دے یہ نہیں ہے